اسلام علیکم کلاس 3 سٹوڈینٹس ہم سائنس پر پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 5 مٹیریل آل اراؤنڈ اس سٹوڈینٹس اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے مٹیریلز کے بارے میں نیچرل مٹیریلز اور مین میڈ مٹیریلز کون سے ہوتے ہیں آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہم نے یہ پڑھنا ہے مٹیریلز کی کیا پڑھٹیز ہوتی ہیں کیا خصوصیات ہوتی ہیں آج ہم مٹیریلز کی پڑھٹیز کے بارے میں پڑھیں گے دیکھیں ڈیفرنٹ مٹیریلز کی ڈیفرنٹ پڑھٹیز ہوتی ہیں کچھ مٹیریلز جیسے کہ واتر پروف ہوتے ہیں کچھ مٹیریلز جیسے وہ واتر پروف نہیں ہوتے کچھ مٹیریلز ہارڈ ہوتے ہیں کچھ مٹیریلز سافٹ ہوتے ہیں تو آج ہم نے ڈیفرنٹ مٹیریلز کی ڈیفرنٹ پڑھٹیز کے بارے میں پڑھنا ہے اگر ہم سب سے پہلی پراپٹی کی طرف جائیں ایبزوربنسی ایبزوربنسی مطلب ایسا مٹیریل جس میں جسٹ کرنے کی صلاحی ہے جو لیکویٹ کو سوک کر سکے اپنے اندر مٹیریل that is absorbent can soak up liquids ایسے تمام کے تمام مٹیریل جو ایبزوربنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں لیکویٹ کو سوک کر سکتے ہیں اپنے اندر لیکویٹ کو جسٹ کر سکتے ہیں مٹیریل that does not allow liquids to be absorbed is waterproof ایسے تمام کے تمام مٹیریل جو اپنے اندر لیکویٹ کو absorb نہیں کر سکتے جسٹ نہیں کر سکتے وہ کیا کہلاتے ہیں وہ waterproof کہلاتے ہیں اب پس مٹیریل کی پراپٹی آگئی ہے کہ کچھ مٹیریل جو ہے وہ absorbent ہوتے ہیں جبکہ کچھ مٹیریل جو ہے وہ not absorbent ہوتے ہیں یا جو ہے وہ waterproof ہوتے ہیں وہ لیکویٹ کو easily soak یا جسٹ نہیں کر سکتے یہاں پر جو ہے وہ اسی سے related materials کی property سے related جو ہے وہ ہمارے پاس practical جو ہے دکھایا گیا انشاءاللہ ہم اس practical کو perform کریں گے اور اس میں جو ہے وہ مختلف materials کی property کے بارے میں جانیں گے کہ مختلف materials کی different properties جو ہے وہ کیا کیا ہوتی ہیں تو first property ہم نے پڑھی absorbency یعنی کہ ایسے materials جن میں جسٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو materials کی property ایک یہ next page turn کرتے ہیں page number 104 ٹھیک ہے students page number 104 پر ہمارے پاس material کی دوسری property آئی ہے جس کا نام ہے strength ٹھیک ہے اب جو ہے material کی مضبوطی پر بھی depend کرتا ہے کون سا material جو ہے وہ کتنا زیادہ strong ہے ٹھیک ہے material that is strong can support a heavy load without breaking ٹھیک ہے وہ material جو بہت زیادہ strong ہوگا وہ کیا کر سکتا ہے وہ جو ہے وہ heavy load کو easily اٹھا سکتا ہے بغیر ٹوٹے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں دو pictures جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں ٹھیک ہے students دوسرا material ہمارے پاس کیا ہے دوسرے material کی property کیا ہے strength دیکھیں material پر depend کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ strong ہے اور کتنا زیادہ heavy load کو جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے without breaking ٹھیک ہے material that is strong can support a heavy load without breaking یہاں پر دیکھیں دو آپ کو جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں یہ جو ہے brick جو ہے یہ اینٹ یہ نائلون سٹرنگ سے بندی ہوئی ہے جبکہ یہ والی جو اینٹ ہے یہ والی جو بریک ہے وہ ایک نارملی جو کورٹن سٹرنگ ہوتا ہے کورٹن ہمارے پاس جو دھاگا ہوتا ہے اس سے بند ہوئی دیکھیں material کی strongest جو ہے وہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ material کی جو دوسری property ہمارے پاس ہوئی ہے کہ material کون سا material کتنا زیادہ strong ہے ٹھیک ہے material absorbent بھی ہوتے ہیں کچھ materials waterproof ہوتے ہیں کچھ materials strong ہوتے ہیں جبکہ کچھ materials strong نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے ایک ہمارے پاس plastic fork ہے اور ایک ہمارے پاس metal fork ہے ٹھیک ہے plastic fork might break when it is used on a chicken wing ٹھیک ہے اگر ہم اس chicken کو توڑنے کے لیے plastic fork کو use کریں گے تو کیا ہوگا کہ می بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے plastic fork کیا ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے but a metal fork will not break لیکن جو metal کا fork وہ نہیں ٹوٹے گا metal is stronger than plastic تو ان دونوں میں سے جو stronger material وہ کون سا ہے metal metal کیا ہے stronger ہے کیونکہ وہ easily ٹوٹ نہیں سکتا جبکہ plastic کیا ہوگی easily ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے the head of a hammer is made of iron because iron is strong جو hammer جو ہتوڑی ہوتی ہے اس کا جو head ہوتا ہے وہ کس سے iron سے بنا ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ easily ٹوٹ نہ سکے ٹھیک ہے students تو آج ہم نے پڑھا material میں ہم نے absorbency پڑھا یہ material کی جو property ہوتی ہے وہ absorbent ٹھیک ہے strength پڑھی metal جو different materials کی strength ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے students بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ